بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکوروں صافی دوستوں کا آپ لوگ کی مہربانی آپ کو شریف لائے ہیں ابھی کی کاروائی آپ سب حضرات کے سامنے ہوئی ہے جمہوری انداز ساری دنیا میں متعارف بھی ہے اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے حضر بے اختلاف کا آئینی اور بنیادی حق ہے کہ وہ اسمبلی کو بلائے اور اس کو بزنس دے یہی کچھ ہم نے کیا ہمارے جو دو اپریل تک اجلاس تھا اس میں ہمارے تمام موضوعات تکمیل تک نہیں پہنچے تو ہم نے اسمبلی کا اجلاس بلایا اور اس میں باقعدہ بزنس دیا اور بزنس میں نمبر ایک پی ایس ڈی پی نمبر دو حالیہ بارشوں سے تباہی ہیں اور لوگوں کو جو نقصانات ہوئے ہیں اور تیسری بات تھی لا اینڈ آرڈر سے متعلق کل موضوع پہ بحث ہوئی اور پھر یہ قرار دیا گیا کہ آج دو موضوعات زیر بحث آئیں گی ہمارے اپوزیشن کے تمام ساتھی اس وقت بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے ہارڈلی دو تین ساتھیوں نے موضوع کے حوالے سے اس بحث میں سالیا پوائنٹ آف اوڈرز پہ تو ظاہر ہے اس طرف سے بھی بات ہوتی تھی یہاں سے بھی بات ہوتی تھی لیکن اصل بات موضوع جو تھا اس پہ بات یہ بات اس میں دو تین چیزیں ہم اس کا اختیار آپ کو دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمیشہ جب اپوزیشن اجلاس کا طلب کرتا ہے تو یہ ہاؤس کے لیے گورنمنٹ کے لیے باعث سے فکر ہوتا ہے باعث سے پریشانی ہوتا ہے کہ وہ کونسی کوتائیاں ہیں حکومت کی جس پہ اپوزیشن نے اجلاس بلایا لیکن یہاں آپ دیکھ لیجئے چونکہ یہ لوگ نہ جمہوری ہیں نہ وہ اخلاقی دنیا سے واقف ہیں اور نہ ہی بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس کا ان کو یا ادراک یا غم ہے یا فکر ہے تو اس لیے انہوں نے آج تو سپیکر صاحب بھی تشریف نہیں لائے ڈیپٹی سپیکر صاحب بھی تشریف نہیں لائے ایک اپنے حکومتی بینس کے ایک میمبر کو انہوں نے چیئرمین بنا کے بٹھایا اور ان کو یہ کہا کہ جی بس ان سے جان چھوڑاؤ حالانکہ آج کے پینل آف چیئرمین جو کل اناؤنس ہوئے تھے اس میں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اپوزیشن کے دو ساتھی محترم احمد نواز صاحب یہاں تشریف و ماہ ہیں اور محترم میر یونس زہری صاحب یہ چیئرمین تھے جس کا اعلان سپیکر صاحب نے خود کیا لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کے لوگ فیس نہیں کر سکے اپوزیشن کو پچھلے جلاس میں بھی وہ فیس نہیں کر سکتے تھے باہر جا کر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے لیکن ہاؤس کے اندر کل بھی سی ایم صاحب تشریف لائے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جب سی ایم صاحب تشریف لائے ہیں ساتھیوں نے اپوزیشن کے ممبران نے اپنی تمام جو ان کے مسائل تھے یا ان کے خطشات تھے تحافظات تھے وہ ہاؤس میں بیان کیے پر ہمیں خوشی تھی کہ شاید لیڈر آف ہاؤس ان تمام کا جواب بھی دیں گے اور ایک اس حوالے سے وہ اپنی بات بھی مکمل کریں گے لیکن وہ انہوں نے کوئی اس سلسلے میں بلکہ وہ یہ کرتے رہے وہ بحث انہوں نے جوابی تقریر کی اور نہیں ہاؤس کے سامنے اپنی کوئی بات رکھی بلکہ وہ اس طرح تار میں تھے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو ان کا کورم توڑیں یہ اس کو یہ اپنی یہ اپنے لیے وہ کامیابی سمجھتے تھے حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے لیکن ان کی یہ کوشش تھی لیکن اللہ کا فضل رہا نہ کل کورم ٹوٹا نہ آج کورم ٹوٹا لیکن آج کا یہ اجلاس زبردستی حکومت کے رویے کے خلاف بھی یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور حکومتی بینچز کب تک یہ چھپے رہیں گے کب تک وہ دروازے بند کر کے اندر بیٹھے رہیں گے یہ اجلاس دوبارہ بھی ہوں گے یہ اپوزیشن دوبارہ بھی اپنے مطالبات اس ہاؤس میں رکھی لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج گورنمنٹ کے لوگ ہوتے آج کے جو ایشیوز تھے انتہائی اہم تھے جسے پورا بلوچستان اس سے متاثر تھا یعنی جو نقصانات بارشوں سے ہوئے ہیں یا جو امن و امان یہاں پہ ایک اور تکلیف دے بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ وہ دہشتگردی اور نارمل لائن آرڈرز کو مکس کر رہے تھے حالانکہ دہشتگردی پہ یہاں اس سے پہلے بھی بحث ہوئی ہے دہشتگردی تو پوری قوم کے لیے پوری ملک کے لیے ایک عذاب ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے ساری قوم اس پہ اکھٹی ہے لیکن یہ جو لائن آرڈر کا سچویشن ہے اس میں ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں آج وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا کہ جی یہ میری میری ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی جان و مال کو امان ہو یہ لیڈر آف حاوز کی ذمہ داری تھی یہ منسٹر انٹیریئر کی ذمہ داری تھی یہ یہ وزراء کی ذمہ داری تھی یہ ان کے کیبنیٹ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو کی جان و امان جان و مال کی امان کی زمانت دیں لیکن چونکہ وہ زمانت نہیں دے سکتے ہیں وہ اپنے اس امپلیمنٹیشن آف لوگ میں بری طرح فیل ہیں اس لیے انہوں نے یہی پہلو تہی کی کہ وہ آئی نہیں لیکن ہمیں ہم انہیں ایسا بھاگنے نہیں دیں گے ہم دوبارہ اجلاس بھی بولائیں گے اور ہمارے تمام مطالبات ان کے سامنے رہیں گے ہم آج اس سردمور ان کے رویے کا برپور مضمت کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری اور اخلاقی روایت کے خلاف ملک صاحب کی اجازت سے تمام دوستوں کی جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ ہم نے اجلاس ریکوزیٹ کیا ریکوزیشن اجلاس تھا اجلاس کل ہوا اور آج ہونا تھا اس پہ سیرحسل بیس ہونی تھی لا ان آڈر پر جو بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے لیکن ہمارے دوست آپ کے سامنے بیٹے ہوئے اکثریت نے اس موضوع پہ بات نہیں کی ابھی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے سب دوست بات کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ حکومت اتنی غیر سنجیدہ ہے کہ کل اجلاس میں کتنے عزراتیں آج امن و امان کا اجلاس تھا وزیر داخلہ کو ہونا چاہیے سیکیٹری داخلہ کو گلری میں آنا چاہیے تھا باقی آئی جی کو آنا کوئی بندہ نہیں تھا سوائے ایک دو بندی تو اس حکومت کا عوام کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے عوام کے خلاف جا رہی ہے عوام کے مفادات کے خلاف جا رہی ہے اس حکومت کو عوام کا کوئی فکر نہیں ہے اس حکومت کو یقیناً یہ حکومت جو ہے نا یہ ان کو حکومرانی کرنے کا کوئی حق حاصل آپ نے دیکھا کہ اسمبلی وہ جگہ ہے عوام نے ہمیں منتخب کیا ہم اپنے عوام کی بات کریں گے تمام لوگ کریں گے تمام ممبران یہ صوبے کے لاکھوں عوام کی نمائندہ لوگ بیٹھے ہوئے اب وہ اسمبلی کے فلور کو بھی وہ لوگ جو ہے نا ہمارے لیے نہیں چھوڑ رہے آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے حکومت نے اپنا فیصلہ بلڈوز کیا اور اجلاس کو اتنی اجلت میں انہوں نے ختم کرائے جس کی ہم برپور مضمت کرتے جس طرح ملک صاحب نے کام آئندہ بھی اٹھائیں گے اگر وہ اسمبلی کے فلور پر ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہم اسمبلی کے باہر اسمبلی لگائیں گے وہاں اس حکومت کے تمام جو کرتوتے وہ عوام کے سامنے لائے بسم اللہ الرحمن رہی ملک صاحب ملک صاحب کی اجازت سے دوستو جیسے آپ سب دوستوں نے دیکھا میں تو یہ سب صحافی عزرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم حکومت سے آپ صحافی عزرات جو بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کا رویہ زیادہ مصبت ہے زیادہ پوزیٹیو ہے آج جس جلت کے ساتھ انہوں نے اجلاس ختم کی یہ ان کی روش پچھلے آٹھ نو مہینے سے جب سے یہ حکومت بنی ہے جب بھی ہم بات کرتے ہوں پرانی حکومتوں پر آلانکہ پرانی حکومتیں جو بھی تھی وہ تمام کے تمام کالم نے اسمبلی فلور پر بھی کہا کہ وہ تمام کے تمام اس حکومت کا بھی حصہ ہے تو بجائے ان کو اپنے گریبان میں جانکنے کا جان چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہیں پچھلے نو مہینے سے جب سے حکومت وجود میں آئی ہے وہ آر اجلاس میں ان کا رویہ اس طرح رہتا ہے کہ وہ جان چھوڑا کے باغنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ریکوزیشن والی اجلاس تھی اس میں جو موضوع دیئے گئے تھے حصولاً تو یہ ہے کہ رول آف بزنس بھی اسمبلی کہی آئی ہے کہ اس جو موضوع دیئے ہیں جو ایجنڈا ہے اس کو وینڈ اپ کرنا چاہیے تھا اس کو پہ سہر حاصل بحث ہونی چاہیے تھی لیکن ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے شروع میں بات کی اور تین چار دوستوں نے اس پہ بات کی تھی باقی ساتھی اس پہ بحث کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ جو آلیہ بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے پورے بلوچستان میں اس میں کیج کے دوستوں کا ایک پورا پلندہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں یہ حکومت اور اس حکومت کا جو رویہ ہے وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ہیں لوگوں کی کیسز ان کے سامنے آتے ہیں لوگوں کی جو تفصیلات لسٹے بن کے آتی ہیں جو متاثر ہوئے ہیں آلیہ بارشوں سے اور سہلاب سے اس پہ بھی یہ منظور اور نامنظور والی پالیسی کے تحت اپنے لوگوں کو نواز رہیں بلکہ کچھ تو ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پہ سہلاب آیا ہی نہیں ہے جہاں پہ بارش سے اتنی زیادہ کوئی تباہی ہوئی نہیں ہے جہاں پہ کوئی آفت نہیں آئی ہے ان ڈسٹرکوں میں اپنے منظور نظر لوگوں کو ان ڈسٹرکوں سے ان کے نمائندے کامیاب ہوئے ہیں دن رات سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہمارا اس چیز کا گواہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹینس ہیں باقی چیزیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں جو ڈسٹرک اس آفت سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں جیسے ہمارے مکران ڈسٹرک کے تھے اس میں بلیدہ زامران دشت کے جو علاقے ہیں جس میں سینکڑوں لوگوں کے گھر جو ہے وہ مسمار ہو گئے ہیں اسی طرح پشین ڈسٹرک تھا جس میں میڈیا میں بھی آیا کہ وہ زمین بلکل پٹ گئی ہے اس سے اور لوگ متاثر ہوئے ہیں اموات ہوئے ہیں لوگوں کے املاک جو ہے وہ گر گئے ہیں کلابداللہ میں اسی طرح کوئٹہ شہر جو ہمارا کیپٹل ہے اس میں سریعاب کے علاقے میں جو تباہی آلیہ بارشوں سے ہوئی جو سہلاب آئے ہیں اس میں جن لوگوں کے املاک کا نقصان ہوا ہے ان میوروں نے ایک پیسہ نہیں دیا کسی کو ایک ٹینٹ نہیں دیئے وہی منظوری نظر ان تمام چیزوں پہ آج سیر حاصل بیعث کرنا چاہ رہے تھے ہمارے ساتھی اور لائن آرڈر کی جو سیچویشن ہے اس پہ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ لائن آرڈر کو مزید یہ خراب کر اور اس پہ کوئی بیعث نہ ہو تاکہ یہ ایک تجربہ ہے اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس حکومت کی انٹینشنز وہی ہے جو یہ دوہزار دو میں انہوں نے کیا تھا کہ لیویز کو ختم کر کے پورے بلوشتان کو اے ایریا قرار دیا تھا اوہ تجربہ ان کا بری طرح فیل ہوا بری طرح پٹا اور مجبوراً ان کو دوبارہ لیویز کو بال کرنا پڑا اور لیویز کے ذریعے ان تمام لوگوں میں جو لائن آرڈر کی سیچویشن تھی اس کو کنٹرول کیا گیا آج پھر یہ اس تجربے کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو تجربہ بری طرح ناکام ہوا ہے اسی لئے یہ لوگ چاہتے نہیں ہے کہ اسمبلی میں یہ معاملات آئے ان چیزوں پہ بحث ہو اور آپ دوستوں کی توسط سے میں مضمت کرتا ہوں آج کے جو پینل آف چیئرمن جو چیئر کر رہے تھے اسمبلی کو ان کی کہ حکومت کے ایک سیمپل ٹیکسٹ میسج پہ انہوں نے جس طرح جو ہے اسمبلی اجلاس کو بلڈوز کیا جس طرح اس ایجنڈے پہ بحث کو نامکمل ادورہ تشنا چھوڑ کر اس نے اسمبلی اجلاس پروروک کیا اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں کہ ایک ٹیکس میسج پہ ایک ڈکٹیشن پہ آپ یہ اسمبلی چلانا چاہتے ہیں اس کی ہم پرزور الفاظ میں مضمت بھی کرتے ہیں اور یہ ہم ان کو آج آپ کے پریس کانفرنس کے توسط سے یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ پی ایس ڈی پی ہو امنہ مان ہو آلیہ بارشوں کی تباہکاریاں ہوں بلوچستان کے باقی جتنے معاملات ہیں ان پہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گی کسی صورت ان پہ سعود بازی نہیں ہوگی ان تمام چیزوں کو ہم بار بار اسمبلی میں آتے رہیں گے اور ہم حکومت کو اور ان کے جو ہے جو آزائے میں ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ان تمام چیزوں ان سے حکومت کو رائے فرار اختیار کرنے کی قطع نجازت نہیں دیں گے آج جو چیئرمند صاحب سکرشپ کی جو کرسی چیئر کر رہے تھے ان کا جو رویہ تھا ان کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ہم نے ریکوزیشن جمع کی دیا پوزیشن کے ارکان ملکس کلنس صاحب نے ہمارے کچھ مسائل تے حالیہ سیلابی جو کا ہے تباہ کالیا تباہ کالیا اس میں ہر ڈسٹک کے اپنے مشکلات ہیں میں ایک چیز آپ کے منظور نظر کرنا چاہتا ہوں صافیہ حضرات کے کہ ڈسٹک پشین میں لمڑان میں یاکوب کالوی میں پہلی بارش میں ایک چھت گرنے سے چار بچیوں کی شہادت ہوئی ہے چار بچیوں کی شہادت ہوئی ہے اس کا جو والد ہے وہ ایک ریڈی چلاتا ہے بیچارہ مزدور ہے تو ہم نے ڈی سی کے ترو گورمنٹ کو لکھا ان کو کمپلسیٹ کریں یہ انتہائی غریب اگر تباہ و برباد ہو گیا ہے ان کی چار بچیاں شہید ہو گئی ہے یہ بڑا یہ اس پہ آتا ہے جس پہ یہ غم ہو یہ اس کو محسوس ہوتا ہے جس کی بچیاں شہید ہوئی ہو لیکن آج تک اس دن سے لے کر آج دن تک گورمنٹ نے کوئی بھی انہوں کمپلسیٹ نہیں کیا ایک روپیہ کی بھی کمپلسیشن نہیں دی آیا یہ گورمنٹ کا روئیہ ہے اس طرح گورمنٹ چلائے جاتے ہیں چلو مالی مالی نقصان تو بندہ پرداشت کرے جانے نقصان کیا ہوگا یعنی انہوں نے ہم نے بار بار میں سی ایم سے کریٹ گیا ہوں میرے جوتے گز گیا جا جا کے لیکن ان کے کہاں تے جون کہی واقعی یہ غریب گرانہ ہے ایک مزدور گرانہ ہے ان کے اتنے بڑا واقعہ ہوا ہے ان کو کمپلسیٹ تک کیوں ابھی تک نہیں یہ روئیہ ان کا تو میں اپنے اپوزیشن ممبران کے ہاں ہم لوگ اگر سمیلی محمد نہیں بولنے دیا جائے گا اگر ہمارے سمیلی ہمارے پٹھیاں لگائے جائے گی تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور روڈو پہ آئیں گے چورہو پہ آئیں گے اپنے کرکنوں کے ساتھ آئیں گے پھر یہ قطغن کوئی نہیں ہمیشہ یعنی جمہوری روایت اور قواعد و ضوابط کے تحت اگر گورنمنٹ اجلاس بلانے سے پہلو تہی کرے جان چھڑائے تو اپوزیشن کو یہ ہے کہ وہ اجلاس بلائے اب اجلاس بلانے کے بعد اس وقت فیلے ہو رہا تھا اپوزیشن کا کہ اگر اپوزیشن کے پاس بزنس نہ ہوتا اب اچھلی دفعہ جو ایک ہفتہ وہ چلا اپوزیشن کے پاس بزنس تھا اور اس بزنس میں گورنمنٹ بھی شیریک رہی ہمارے اجلاس پہ وہ ایک ہفتہ چلا اس وقت بھی ہمارے پاس بزنس تھا وافر مقدار میں اب اس بزنس سے یہ جان چھڑانے کے لئے انہوں نہیں یہ تین گھنٹے چار گھنٹے کوئی لا نہیں ہے ایک ترتیب ہے سہولت کے لئے ضرورت کے تحت اجلاس کئی گھنٹے چل سکتا ہے دیکھیں یہ ان کی اپنی وہ تھی یہ ریکوزیشن اجلاس تھا اس کا باقیدہ جس ریکوزیشن کیا جاتا ہے اس وقت ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے اس ایجنڈے کے تحت جو ایجنڈے میں پوائنٹس دیئے گئے ان پوائنٹس کیتا ہے تو وہ اجلاس بولائے جاتا ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن چلے یا ایک گھنٹہ چلے یا چار گھنٹہ چلے اس سے پہلے دو ازر دو کی اسمبلی میں میں بھی ممبر تھا آپ ساتھی سارے اس کو کور کرنے کیلئے بھی آتے صبح دس بجے اجلاس شروع ہوتا تھا رات کو گیارہ گیارہ بجے تک بھی اجلاس کنٹنیو رہا ہے بارہ بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے بھی اجلاس کنٹنیو رہا ہے اب جب تک یہ اجنڈا پورا نہیں ہوتا اس اجلاس کو قانون پروروگ کرنا یہ غلط اسمبلی میں آئی پچھلی اسمبلی والوں نے کی تین گھنٹے چلا لیکن تین گھنٹے میں آپ کا اجنڈا مکمل ہونے آپ نے جو اجنڈا دیا ہے جس اجنڈا کی تحت آپ نے اسمبلی ریکوزٹ کی ہے اس اجنڈے پہ سیر حاصل بحث جب تک مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہے کچھ عوام میں بھی ہمارے حلقوں میں بھی یہ کیسا انصاف ہے ہمارا ایک حلقہ ہے وہ اس میں اتنے ہی لوگ رہتے ہیں جتنے جام صاحب کے حلقے میں رہتے ہیں اب جام صاحب کے حلقے کو اگر پیس کوئی ترقی ملتی وہاں کے لوگوں کو سہولت ملتی ہے سرویس ملتی ہے ان کے لئے پانی کا انتظام ہے تو پھر ہمارے کسی بھی ساتھی کے حق یہ حق نہیں ہے یہ تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور پھر یہاں جو کوئٹہ ہے کوئٹہ میں پانی کا انتہائی سخت آپ سب کوئٹہ کہیں آپ لوگ اس کا ادراک ہے میں نے قراردات لائی اور ساتھی انہیں ساتھ دیا وہ قراردات منظور بھی ہوئی اب یہ فرس گورنمنٹ کا تھا کہ کوئٹہ کو پانی فرام کرنے کی ذمہ داری پوری کرے کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ سائن کیے انہوں نے بھی مان لیا اپوزیشن نے بھی مان لیا لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں تو اس چیز کیلئے ضروری ہوتا ہے چیز